اسلام علیکم اسیس سپیشلس انا ویسیج یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب بلکل ہوں گے خیریت سے اور ٹھیک تھاک اپنے گھروں میں خوش رہا بات میں بھی بلکل ٹھیک ہوں بہت سارے لوگ کمنٹس کرتے ہیں آپ کیسی ہیں میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے اور جیسے کہ ہم نے ایک بات بہت زیادہ سنی ہے اور ہر کوئی کہتا ہے کہ سن بلوک کا استعمال صرف اور صرف گرمیوں میں کیا جاتا ہے تو آج ہم اس کے بارے بات کریں گے اور آپ کو میں ریکمینڈ کروں گے ایک انتہائی سستہ اور بہترین سن بلوک جس سے آپ کی جلد نرم و ملائم خوبصورت اور ساتھ میں سن جو دھوپ کی شوائے ہیں اس سے محفوظ رہے گی اور یہ بات بھی آج ہم کلیر کریں گے کہ اس ویڈیو کے اندر کہ کیا ہمیں سردیوں کے اندر سن بلوک یوز کرنا چاہیے یا نہیں آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اس کے ساتھ ہی اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں گیا تو فوری اور جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریکس کیجئے کیونکہ اسی سے ملیں گے آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز نوٹفیکیشن میں سب سے پہلے تو جیسے کہ ہمارے پاس ایک سن بلوک ہے یہ دیکھیں سن بلوک وائٹننگ وانیشنگ ریواج یوکے والوں کا ہے یہ باہر کی کمپنی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے انگیڈنٹس اور یوزیج بھی لکھے میں بہت اچھی پروڈیکٹ ہے یہ یہ کوئی ریویو نہیں ہے نہ یہ پروموشن ہے یہ صرف میرے ریکمینڈیشن سے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ یہ جو ہے ریواج کمپنی کا آپ سن بلوک وائٹننگ وانیشنگ یوز کریں یہ بہت اچھا ہے اس کے کچھ فائدے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں سب سے پہلی فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ اسے سردیاں گرمیوں یوز کر سکتے ہیں جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جو سن بلوکس ہیں وہ صرف اور صرف گرمیوں میں کیے جائے تو وہ غلط کہتے ہیں کیونکہ دھوپ ہماری سردیوں میں بھی ہوتی ہے اور گرمیوں بھی کیا سورج تو بند نہیں ہو جاتا سردیوں میں وہ تو ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ پنجاب یا کسی ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں برف پڑھتی ہو بارش ہوتی ہو تو ہر جگہ ایسا ہے اب ہمارے سندھ کی بات کی جائے تو یہاں پر تو ایسا لگتا کہ بارہ مہینے گرمی ہے جہاں لوگوں کے برف پڑھے ہوتے ہیں ہم وہاں پر پنکھا چلا کے بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ سن بلوک کا استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مفید ہے یہ اس کے فائدے یہ ہیں کہ ایک خواتین مرد بچے سب لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر ملٹی فنکشنل پرڈکس اور پرڈکسکن کے لئے یو وی اے اور بی ریز بی ریز دیکھیں آپ اس کے اندر اگر نظر آ رہا ہوں میری سکن پر آپ پڑھ سکتے ہیں بی ریز این ایکس پیزن نیچر سکن ٹون دیتا ہے آپ کو جب آپ اس کو اپلائے کریں گے یہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے اندر سے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ بہت ٹائٹ ہو گیا ہے تو کیونکہ بڑا بھی تو اتنا ہے یہ دیکھیں ہم یوز کرتے ہیں میں ہمیشہ آپ کو وہی پرڈک ریکمینڈ کرتی ہوں جو ہم یوز کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل کیمی وائٹ ہے یہ بلکل وائٹ ہے اور جب ہم اس کو لگاتے ہیں تو چہرہ بھی وائٹ کرتا ہے گلو ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم باہر جاتے ہیں اگر لڑکیں نکاب لگاتی ہیں ہمارے جیسی بھی اچھی بچی بچی ہے نا نکاب اگر لگاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ موں کے کئی الگ الگ حصوں سے اتر جاتا ہے ایسی صورت میں کیا کریں کہ آپ ہاتھوں کی مدد سے وہاں سے نہ میلٹ کر دیں یہ اتنا اچھا ہے دوبارہ سے آپ کا چہرہ بیسہ ہوگا ایک دن کیا ہوا تھا کہ میں اپنے آفس گئی تو وہاں پر سٹوڈنٹس بھی ہیں کچھ جو ہم سے پیار رہی ہیں تو سٹوڈنٹس نے مجھے دیکھا تو کچھ کلوس سٹوڈنٹس نے انہوں نے کہا کہ میڈم آج آپ بیس بنا کے آئی ہیں میں سوچنے لگئے کہ میں نے کب بیس بنائی تھی کہ میڈم فاؤنڈیشن تو لگایا ہی ہوگا میں حرانی سے دیکھ میں نے لگایا کیا تھا مجھے خود ہی یاد نہیں مطلب فائلز وغیرہ اٹھانے میں اور سب سے بڑی بات تو موبائل بندہ بھول جاتا ہے اس کو اٹھانے میں اتنا ٹائم لے مجھے یاد ہی مجھے کیا کے لگا گیا ہوں پھر مجھے یاد ہے میں نے جسٹ یہ سن بلوک لگایا تھا اور اس سے میرا فیس ایسا ہو گیا تھا جسے میں نے میک اف کیا ہوں تو ضرور اس کو آپ جو ہے دیجئے گا یہ میں ہائر آپ کو ریکمینڈ کرتی ہوں اس کا استعمال آپ ضرور کیجئے کہ اتنا مہنگا نہیں ہے یہ تھوڑا تھا مطلب سارے تین سو تک آ جائے گا آپ کو ایسے کم بھی ہو سکتا ہے ریٹ اوپر نیچے تو ہوتے رہتے ہیں تو یہ ہمیں جی گفٹ ملا تھا ہمیں کسی نے بھیجا تھا تو اس لئے مجھے اس کے کنفرم ریٹ معلوم نہیں ہے لیکن ہے یہ اسی رینج میں تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ٹیپ آپ لوگوں کے ساتھ جو میں نے آپ کو شیئر کری کہ سن بلوک آپ استعمال کریں گھروں میں اور ہر کوئی یوز کرے اور اس کے ساتھ آپ کے سٹوری بھی شیئر کری میں نے کہ میں نے خود اسے یوز کیا ہوا ہے اور اب بھی کرتی ہوں تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسنا ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کرنا مت بولیں اس کے ساتھ اپنا فیڈ بیک ہمارے ساتھ شیئر کریں نیکس ویڈیوز کس پر ہو یہ بھی ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں اللہ حافظ ہمارے ساتھ شیئر کریں